اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل دوستو ایچ بی ایل میں سب سے زیادہ جو اس وقت سوال پوچھا جاتا ہے وہ پوچھا جاتا ہے مہانہ ایچ بی ایل مہانہ آمدن اکاؤنٹ کے بارے میں جو کہ ایک سیونگ اکاؤنٹ ہے اور اس پہ لوگ جو ہے انویسٹ کر کے مہانہ پرافٹ حاصل کرتے ہیں تو یہ پرافٹ جو ہے کتنا بھی دے رہے ہیں اور اس پہ اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اکاؤنٹ کس طرح سے کھلوا سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کروں گا آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ پہلی بار میرے یوٹیوب چینل پہ آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں فیس بک پیج پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لائک اور فالو کر لیں دوستو یہاں پہ دیکھیں تو ایچ بی ایل مہانہ آمدن اکاؤنٹ جو ہے اس میں اگر ہم انویسٹ کرتے ہیں تو اس کی کچھ کیٹگریز ان کو کیا گیا ہے کیٹگریز بنائی گئی ہیں بسکلی یہ پانچ چار کیٹگریز ہیں جس میں یعنی ایک لاکھ سے کم اور ایک لاکھ سے اگر زیادہ کریں تو تیس لاکھ تک تیس لاکھ سے اگر پچاس لاکھ تک جائیں اور پچاس لاکھ سے پھر اوپر جتنا بھی آپ انویسٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو اس میں جو ایک لاکھ تک کی کیٹگریز اس میں آپ کو ساڑھے چودہ پرسنٹ پرافٹ ملے گا ایک لاکھ سے اوپر اگر چلے جاتے ہیں چاہے ایک لاکھ ایک روپیہ آپ کا ہو جائے تو اس میں جو ہے یا ایک لاکھ پورا ہو جائے تو اس میں آپ کو چودہ اشریعہ پچھتر پرسنٹ جو ہے سالانہ پرافٹ دیا جائے گا اس کے بعد تیس لاکھ سے لے کے انچاس لاکھ نینانوہ ہزار نو سو نینانوہ تک اگر آپ جاتے ہیں انویسٹ کرتے ہیں تو اس میں چودہ اشریعہ پچاسی پرسنٹ سالانہ پرافٹ آپ کو دیا جائے گا پھر اس میں پچاس لاکھ سے اوپر چلے جاتے ہیں تو پندرہ پرسنٹ تک یہ پرافٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جو پرافٹ ہے آپ کو منتلی بیسس پہ دیا جاتا ہے لیکن ڈیلی کا جو آپ کا کلوزنگ بیلنس ہوتا ہے اس پہ یہ پرسنٹ اے جاتی ہے آپ کی تو یعنی ہر دن کا ہر ہفتے کا ہر مہینے کا اور پھر ہر سال کا جتنا ٹوٹل آپ کا بیلنس ہوگا اس پہ آپ کو پرافٹ دیا جائے گا تو یہ آپ جتنا زیادہ اس میں انویسٹ رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کو پرافٹ ہوگا باقی آپ کا جو پرافٹ کریڈٹ ہوگا وہ آپ کا ہر مہینے کی جو آخری تاریخیں ہیں اس میں یعنی ہو جائے گا یہ اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو جو ہے پچھلے مہینے کا جو پرافٹ ہوتا ہے وہ ایڈ ہو جاتا ہے تو اس میں اگر آپ اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں تو سمپل کچھ ریکوئرمنٹس ہیں جو کہ آپ کے پاس پاکستانی نیشنل آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے اور آپ کا جو بزنس ہے یہ پروف آف انکم ہے اس کا جو پروف ہے وہ ہونا چاہیے تو یہ سمپل سا طریقہ ہے اور اگر آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں اس اکاؤنٹ کو اوپن کروانا چاہتے ہیں تو کسی بھی ایچ بیل کی برانچ میں جائیں اور وہاں پہ یہ اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کروائیں اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف کیٹگریز اس کی ہوتی ہیں اٹھارہ سال سے لے کے اوپر جدنے بھی آپ کی عمر ہے آپ یہ اکاؤنٹ اوپن کروائے سکتے ہیں اور اس میں جو ہے آپ کو جو چیک بک ہے وہ دس پیجز کی جو ہے وہ موفت دی جائے گی جو پہلی چیک بک ہوگی اس کے بعد فری پیپاک ڈیبٹ کارڈ جو ہے وہ بھی موفت میں دیا جائے گا پہلے سال کے لیے یعنی اس پر آپ سے کوئی چارجز نہیں لیے جائیں گے لیکن آپ اگر چیک بک جو ہے دس پیجز سے زیادہ والی لیتے ہیں یا اس کے علاوہ جو پیپاک کا ڈیبٹ کارڈ ہے یہ ایک سال کے بعد دوسری بار بنواتے ہیں یا جیسے بھی اس کے چارجز ہوں گے تو وہ آپ کو جو ہے دینے پڑیں گے جیسے کہ پہلے سال کے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ چارجز نہیں ہوں گے تو پھر آگے جو ہے آپ سے ہر سال کے جو چارجز ہیں وہ کٹیں گے بارہ سو ہے یا تیرہ سو یا اب مختلف جو چارجز ہیں جو بینکوں کے اس حساب سے یہ آپ سے ڈیڈیکٹ کر لیں گے تو یہ ہے دوستو ایچ بی ایل مہانہ امدن اکانڈ کے حوالے سے انفرمیشن اگر آپ بھی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیفنیٹلی یہ ایک اچھی سکیم ہے اور اس میں اگر آپ اکانڈ اوپن کرواتے ہیں اور انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو مہانہ بیسس بھی ایک اچھا پرافٹ ملتا ہے باقی یہ پرافٹ جو ہے یہ فکس نہیں ہوتا یہ چینج ہوتا رہتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تو اس لیے جو ہے اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے بینک جو ہے اسلامی اصولوں کے مطابق جو انویسٹ ہوتی ہیں وہ لیتے ہیں آگے انویسٹ کرتے ہیں جو بھی آپ کو یعنی بینک پرافٹ حاصل کرتا ہے اس پرافٹ کو آپ نے کسٹمرز پر ایکولی ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں جتنی جتنی جس کی انویسٹ ہوتی ہے بینک اس پر جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیتا ہے تو یہ تھی دوستو ایچ بیل مہانہ آمدن اکونڈ کے حوالے سے انفرمیشن آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیں چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ